بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس میں ہوں شاہ جہاں میں آپ کو شاہ جہاں سسر کچن کورنر میں خوش آمدیر کہتی ہوں میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے اٹیلینٹ ایگ چیزی چکن تکہ پیزا کی رسپی لے کر آئی ہوں جو بہت مزے کی اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور جو بہت کم ٹائم میں تیار ہو چلیے اب میں آپ کو بتاؤں گی اس میں ہمیں کنکن چیزوں کی ضرورت ہے شملر مرچ میں نے بری کاٹ لیا میں نے حضب زرورت لیا چینیز گاجر بھی میں نے حضب زرورت لیا تماؤٹر بھی میں نے حضب زرورت لیا گول سلائس میں میں نے کاٹ لیا مکس خربز میں نے آدھی چمچ لیا کالی مرچ میں نے آدھی چمچ لیا پانچ عدد میں نے انڈے لیا آدھی چمچ میں نے ادرک پوڈر لیا ایک چمچ میں نے کوٹی و لال مرچ لیا چھوٹے کیوز میں کٹ لیا ہے یہ ایک پاؤ چکن ہے حضورت میں نے موزلہ چیز لیا ہے حضورت میں نے چیز چیز لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چیز کمیاں زیادہ لے سکتی ہیں دو لسن کے جوہر لے کے میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے ایک چمج میں نے نمک لیا ہے دو چمج میں نے مکھن لیا ہے اگر آپ کو مکھن نہیں ہے آپ تیل یا گھی بھی لے سکتی ہیں چلے میں باپ کو بتا ہوں گی سے آپ نے کیسے تیار کی جو میں نے پانچ ادت لیا ہے آپ انڈے اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ یا کم بھی لے سکتے ہیں میں نے پانچ ادت لیا ہے انڈے اب اسے اچھی طرح پھیٹ لیں گے میں نے یہ انڈے اپنے فرائی پین کے مطابق لیا ہے آپ اپنے مطابق اپنے ٹیسٹ کے مطابق مٹ مسالیں اور تمام چیزیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیا ہے آپ زیادہ یا کم بسم اللہ ارمان ناہیم نمک شامل کروں گی آدھی چھٹکی آدھی چمچ جو میں نے لال کوٹیوں مٹ لی تھی وہ شامل کروں گی اس ملائر مارن نئیم کالی مٹ شامل کریں گے جو میں نے آدھی چمچ لیا تھا میکس خرب سے شامل کروں گی جو میں نے آدھی چمچ لی تھی تمام چیزوں کو اچھا چھوٹا ہوں بہت مزیک اور بہت ٹیسٹی تیار ہوتا ہے آپ کو میری ریسپی بہت پسند رہے گی بسم اللہر مار رہی مکھن شامل کروں گی جو میں نے دیا تھا دو چمچ اگر آپ کے پاس تیل ہے تو آپ کے پاس تیل شامل کر لیں گی ہے تو گھی شامل کر لیں مکھن شامل کیا بسم اللہر مار رہی مکھن شامل کروں گی جو میں نے دیا تھا م لگ رہی مکھن شامل کروں گی بسم اللہ الرمان رہی مل رہی مکھن شامل کروں گیں ورحمتی ویڑ رہی مکھن کں شامل کروں گی میرے پاس پوڈر نہیں تھا اس لئے میں نے لسن کا پیس چامل کیا اگر آپ کا پوڈر تو آپ پوڈر بھی چامل کر سکتی کالی ملت چامل کروں گی تھوڑی سی اب اسے اچھے سے نکس کریں گے آپ نے اسے دبا دبا کے اچھے سے فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو جے کشا کو جے چکن کا پانی بہت زیادہ ہوتا ہے چکن میں ٹکے تیار ہو گئے چکن کے اب میں آپ کو پیزا بنانا سے کہوں گے کہ آپ نے پیزا کیسے تیار ساری بوٹی تکے وغیرہ سیٹ کر لیتے ہیں بسمیل ارمانری ابھی اب انڈے ڈالیں گے جو ہم نے انڈے کا مکسر بنائیا تھا ایسے آپ نے ڈالنا ہے تاکہ تمام بوٹیوں کے پر یہ سارا مکسر آجے اور آپ نے اس کو لو فلیم پر پکانا ہے اسے ہائی فلیم پر نہیں پکانا آپ نے لو فلیم پر پکائیں گے تھوڑا سا تیار ہو جائے پھر میں آپ کو ڈھک دوں گی پانچ منٹ کے لیے اسے پکنے دیں گے پھر پانچ منٹ بعد میں آپ کو اس کا لکھ دکھا ناظرین یہ رکھے یہ تیار ہو گیا اب اس کے پرم موزر چیٹر چیز جالیں گے بسمیل ارمانوین چیٹر چیز جالیں گے بسمیل ارمانوین چیز جالیں گے چیز آپ نے ٹیسٹ کے کوڈنگ کام یا زیادہ لے سکتے ہیں چیز آپ صاحب کو کسٹی پھر میں چیز جیل سایے م getan چینیز گاجر لگائیں گے جو انہیں حضب زورت لی تھی اب اسے پانچ منٹ کے لیے ہم چیز بیلڈ ڈھونے کے لیے دم لوا دیں گے پہلے اس کے پر موزلہ چیز جالیں گے تھوڑی سی منہیں بچائی دی تھوڑی سی منہیں بچائی دی تھوڑی سی چیز پر چیلی فلاکس جالیں گے تھوڑی سی چیلی فلاکس دالیں گے اس پر اس کو میں پانچ منٹ کے لیے لو فلاکس پر رکھ دوں گی تاکہ یہ چیز اچھے سے ملڈ ہو جائے اب پانچ منٹ کے لیے میں اسے ڈھک کے رکھ دوں گی تاکہ چیز اچھے سے ملڈ ہو جائے پھر پانچ منٹ کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دخاؤں گے یہ دیکھیں ناظرین چیز اچھے سے ملڈ ہو گئی ہے دیکھیں ناظرین کتنا چیزی کتنا ٹیسٹی تیار ہوا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے اٹیلینٹ ایگ چکن چیزی ٹکا پیزا تیار ہیں یہ دیکھیں کتنا کریمی اور کتنا چیزی تیار ہوا ہے یہ آپ میری یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گھر میں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اس ریسپی کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور فیملی فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولے گا آپ کو میری نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے گا اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں